السلام علیکم گل محمد یو اسے سے بور رہا ہوں جو دوبارہ بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا کوئی اتار رہے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا عمران خان وان لوگوں کو پاکستان میں بطی کے پیچھے لگایا ہے کہ نیا پاکستان کہتے ہیں نا منگوری لال کے اسین سپنے تسبیل دانا سٹی جا تستی قوم نے لٹی جا میرے پاکستانیوں جاگو یہ دیکھو امریکہ یہ ہمارے گھر کا کام ہو رہا ہے تقریبا انشورنس تقریبا 35 لاکھ روپے پاکستانی انہوں نے اپروب کیے یہ چڑ در رہا ہے ہم صرف مہینے کا انشورنس دیتے ہیں اور گھر میں بیٹھے بٹھائے صرف ایک فون پہ کام ہوا ہے کہیں جانے کے ضرورت نہیں تھی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو جیس کام ہو آپ کے ڈیلیس پہ آکے کام ہوگا اسے کہتے ہیں نیا امریکہ نیا پاکستان نہیں جیسے پاکستان میں منگوری لال کے حسین سپنے امران خان نے لوگوں کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا ہے لوگوں کو سپنے بتا رہے ہیں اسے کہتے ہیں نیا امریکہ کہ گھر میں بیٹھے ہیں اور ہم نے انشورنس کو کال کیے انہوں نے اپنا بندہ بیجیا ہے اور انہوں نے بندے نے چیک کیا انہوں نے ایک ہفتہ تقریبا ٹیم لیا ہے اور لیٹر بیج کے انہوں نے اپروب کر دیا کہ آپ کا پورا چتھ جلے گا میرے نام پہ انہوں نے تقریبا پندرہ ہزار اور پانچ سو ڈالر بیجے ہیں وہ میرے کونڈ میں جمع ہوئے ہیں تو پھر جو ٹھیک دار تھا ٹھیک ہے اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور یہ کام جو ہے نا دیکھو یہ ہو رہے ہیں بغیر کسی دفتر جانے اگر پاکستان میں ہوتا تو تقریبا چھے مینے سال وہ سب سے پہلے تو آپ کو رگڑا دیتے کیونکہ آپ کے نام پہ تقریبا پاکستانی پینتیس لاکھ روپے جب آتا ہے نا تو اس میں چپرازی سے لے کے بڑے سیڑ تک جب تک ان کے آتھوں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ اڈی نہ رکھو مٹی ان کی گرم نہ کرو تو آپ کا کام ہو گئی نہیں اور یہاں ہمارے دیلیس پہ آکے انہوں نے کام کیا ہے صرف ایک ہم نے فون کیا انشورنس کو انہوں نے اپنا بندہ بیجیا ہے اس نے آکے چیک کیا ہے ایک ہفتے کا ٹیم انہوں نے لیا ہے اور انہوں نے لیٹر بیج دیا کہ ہم نے اپروب کر دیا آپ کے نام پہ چیک آئے گا چیک آیا ہے بینک میں جمع ہوا ہے اور کام شروع ہو گیا اسے کہتے ہیں نیا امریکہ قانون کی بالہ دستی جیسے وہاں پاکستان میں امران ہان جیسے ٹرک کے بطی کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہے نا منگوری لال کے حسین سپنے کہنا نا تصویرہ دانہ سٹی جا تو ستھی قوم نے لٹی جا پاکستانیوں جاگوں اسے کہتے ہیں نیا امریکہ جس امریکہ کو وہ گالیاں دے رہے تھے لیکن امریکہ لوگوں کو جائے نا ان کا جو جیس کام ہوتا ہے ان کے ڈیلیس پہ آکے کام ہوتا ہے دیکھو ام نہیں گئے وہ ہمارے گھر آئے ہیں انہوں نے چیک کیا اور چیک بیجیا تقریباً پینتیس لاکھ روپیہ یہ چٹ دلے گا تقریباً ساڑھے پندہ آزار ڈالر کا ہمارے ڈیلیس پہ کام ہوا ہے اگر پاکستان میں ہوتا تو تقریباً چھ مینے سال تو دفتروں والے آپ کو رگڑا دیتے کہ آج یہ صاب نہیں ہے آج یہاں سین نہیں ہوا چپراسی سے لے کے بڑے سیٹ تک وہ کہتے ہیں ارشاخ بے الو بیٹھا ہے پاکستان میں پاکستانیوں جاگو اسے کہتے ہیں نیا امریکہ امران خان تو کہتے ہیں نیا پاکستان منگوری لال کے حسین سپنے لوگوں کو دکھا رہا ہے اپنے لئے صرف اسے کہتے ہیں کہ نیا امریکہ آپ کے ڈیلیس پہ ہمارے ڈیلیس پہ آکے کام ہوا ہے صرف گھر سے ہم نے فون کیا تھا ہم نہیں کہ کسی دفتروں کو چکر ہم نے نہیں لگائے وہ آئے ہیں انہوں نے اپنا بندہ بیجیا انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے افروب کر کے چیک بیجیا ہے اور یہ دیکھو کام بھی شروع ہو گیا ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی اسے کہتے ہیں نیا امریکہ پاکستانیوں ذرا جاگو عمران خان نوسرباد سے بچوں جیسے وہ کہتے ہیں لوگوں کو منگوری لال کے حسین سب نے تسپینہ دانہ سٹی جا تسٹی کوم نے لٹی جا پاکستانیوں کو بتی کے ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا ہے پاکستانیوں آنکھیں کھولو اسے کہتے ہیں نیا امریکہ کہ آپ کے ڈیلیس پہ آپ کا کام ہوگا ہمیں کہیں جانے کا ضرورت ہی نہیں پڑی اور ہمارا کام یہ جو ہو پاکستانی تقریباً پینتیس لاگ روپے کا ہمارا چت پڑے گا صرف ایک فون پہ ہم نے فون کیا اور سارا کچھ کام ہوا ہے ہمارا اسے کہتے ہیں نیا امریکہ کاش اگر پاکستان میں بھی ایسے کام ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا لیکن افسوس کہ صرف وہاں میں منگوری لال کے حسین سپنوں پہ لگایا ہے کبھی کسی کے پیچھے زندہ آباد کبھی کسی کے پیچھے زندہ آباد یقین مانو جو ٹی وی پہ انکر اور جو لوگ رٹیر آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہتے ہیں نیا پاکستان نیا پاکستان کاش اگر وہ ٹی وی پہ بیٹھنے سے وہ ار دفتر کے جا کے دو تین گھنٹے دیتے تھے اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ کہ جہاں پاکستان میں لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں جن دفتروں میں وہاں جا کے دو دو تین گھنٹے دیتے ہیں ٹی وی کے بجائے اور وہاں جو آدمی نکلتا اس سے پوچھتے کہ آپ کا کام ہوئے اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو اسی دفتر میں جا کے اس بندے سے پوچھتے کہ آپ نے کام کیوں نہیں کیا تو کاش اگر ہمارے پاکستان میں تبدیلی ہا سکتی ہے میرے پاکستانیوں تمام جو باشعور عوام ہے میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹی وی بے بے کے ہمیں باشن دیتے ہیں نا نیا انکر نیا پاکستان ہمارے بچے ہمارے بچے کاش ہونے آپ کہیں کہ جہاں پاکستانیوں کا کام جن دفتروں میں رکھا ہوتا ہے وہ ٹی وی کے بجائے کیونکہ ان ٹی وی بیٹھنے سے ان کو ان کے جیب گرم ہوتے ہیں تو وہ اگر دن میں دو تین گھنٹے اس دفتر کے پاس جا کے بیٹھتے بار اور لوگ جب جاتے ہیں اپنے کاموں کے لئے جس دفتر میں پبلک دفتر ہوتا ہے جہاں کام ہوتے لوگوں کے جو بندہ نکلتے ہیں صرف ان سے یہ پوچھتے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے اگر وہ کہتا ہے نہیں تو اس سے مسئلہ مسائل پوچھتے اور جا کے اندر دفتر آفز میں بات کرتے ہیں کیوں آپ نے کام نہیں کیا تو انقلاب اس رہا سکتا ہے میرے پاکستانیوں جو باتیں میں نے کہیے اس پہ غور کریں اور تمام انکروں کو تمام جو ٹی وی بیٹھ کے ہمیں باشن دیتے ہیں ہمارے بچے ہمارے بچے نیا پاکستان تو نیا پاکستان جو ہے نا ایسا تبدیلی آئے گی کہ ٹی وی بیٹھ کے نہیں صرف منگوری لال کے انسین سپنے نہیں کاش اگر وہی ان لوگوں کو آپ کہیں جو انکروں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں باشن اور لیکچر دیتے ہیں نیا پاکستان کے وہ ٹی وی بیٹھنے کے بجاہ وہ ان آفیس جہاں پبلک کام ہوتا ہے پبلک کے لیے کھلے ہوتے ہیں دفتر ان سے جا کے دو تین گھنٹے دن میں بیٹھتے لوگوں سے پوچھتے کہ آپ کا کام ہوا ہے کہ نہیں اگر وہ نہیں کرتے ان کے ساتھ اس آفیس کے اندر جائیں کہ کیوں نہیں ہوا تو تبدیلی ایسے آئے گی نیا پاکستان ایسا بنے گا صرف باتوں سے نہیں بنے گا اگر ہر آدمی اپنی زمواری لیں جو ٹی وی بیٹھے ہوتے ہیں انکر جو روٹیر آفیسر آگے جو روٹیر ہوتے ہیں کہتے ہیں نیا پاکستان اور تبدیلی ہمارے بچے اگر ہر وہ ٹی وی باشن دینے کے بجائے کہ ہر اس دفتر میں جا کے بیٹھیں باہر وہ چیک کریں کہ کوئی آدمی کام کے لیے ہے اس کا کام نہیں ہوا تو وہ آفیس میں جا کے پوچھتے ہیں کیوں نہیں ہوا تو تبدیلی ایسے ہی آئے گی میرے پاکستانیوں جاگو جیسے پاکستان میں عمران خان کہتے ہیں نیا پاکستان منگوری لال کے حسین سب نے کہتے ہیں نیا تسبیح نہ دانا سٹی جا تو سٹی قوم نہ لٹی جا میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اسے کہتے ہیں نیا امریکہ کہ آپ کے دیلیس پہ ہمارے دیلیس پہ یہ کام ہوا ہے خود انشورز والے ہیں ہمارا کام یہ کر رہے ہیں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی پورا چٹ ڈال رہا ہے تو ایسے جو ٹی وی بیک کے باشن دیتے ہیں کاش اگر وہ اس دفتر میں جا کے دن میں تقریباً ایک دو گھنٹے بھی باہر بیٹھتے جو لوگ جن کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہوا اگر وہ کہتے ہیں وہ کام نہیں ہوا تو وہی آدمی اس کے دفتر جا کے اندر وہ اس آفیسر سے پوچھتے ہیں کیوں کام نہیں ہوا تو تبدیلی ایسے آئے گی میرے پاکستانیوں جا گو اور میرے ان باتوں پہ غور کرنا اگر میرے باتوں میں حقیقت ہے اسے شیر ضرور کریں السلام علیکم گول محمد بول رہا ہوں خدا حافظ